بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکم بیک تو میرے چینلٹ اور جی فرینز آج پھر حضور امیزنگ ٹپس این ٹرک کے ساتھ آج میں آپ کو سکھاؤں گے کہ کس طرح سے آپ اپنے کچن کو کچن میں ہی موجود چیزوں کو استعمال کر کے ساس اتھر رکھ سکتے ہیں اور اپنے وقت کی بجت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہفتے کی ڈیپ کلیننگ آپ کو سکھاؤں گے کہ کس طرح سے ہفتے بعد آپ کچن کی ڈیپ کلیننگ کرے اور سرکے کے ساتھ عمومن یہ ہوتا ہے کہ جب ہم روٹی پکاتے تو اگر اس کی نیچے ہم نے کچھ بھی نہ پچھایا تو یہ دیکھیں بیلن سے ہشکا نیچے گرتا رہتا ہے جس سے یہ ہوتا ہے ہمارا سلائپ بھی گند ہو جاتا ہے اس کو صاف کرنے میں ہمارا وقت بھی درکار ہوتا ہے ہماری چھوٹی سی لپروائی کی وجہ سے پھر ہمارا کم دگنا ہو جاتا ہے تو آپ اس میں میں کیا کرنا چاہیے اس طرح سے آپ ایک روما فکس کر کے رکھیں جو بھی آپ جب بھی روٹی پکائیں تو اس طرح روما کو اپنے بیلن کے نیچے رکھ لیں اور اس کے بعد پھر آپ روٹیاں پکانا شروع کریں تو اس سے یہ کہا کہ جو بھی آپ کا ہشک آٹا گرے گا وہ نیچے سلائپ کے اوپر نہیں گرے گا بلکہ اس کپڑے کے اوپر ہی گرے گا اور پھر جب آپ ساری روٹیاں پکا لیں گی تو پھر آپ ایزی لی اس کپڑے کے اوپر سے سارا آٹا جو اٹھا سکیں گے یہ دیکھیں دونوں سائٹ سے بلکل یہ سلائپ ساف ہے صرف یہ جو آٹا گرہ یہ صرف اسی کپڑے کے اوپر گرہ ہوئے نا اور پھر جب میں روٹی بنا لوں گی ساری تو یہ دیکھیں اب یہ سارا جو آٹا اس کے اوپر بیلن کے تھا میں نے اس کے اوپر جھاڑ دیا ہے اور جو سارا آٹا نیچے گرہ تھا وہ بھی دیکھیں صرف اسی کپڑے کے اوپر سلائپ کے اوپر کچھ بھی نہیں گیرہ بلکل وہ ساف ستھرے سے یہ ہوا کہ میرا کام دھگنا نہیں ہوا بلکہ بس یہی کپڑا گندہ نہیں تو ورنہ یہ ہوتا کہ سلائپ گندہ تو اور پھر سارا دبارہ سے ساف کرنا پڑتا تو چلتے ہیں اب نیکس ٹرک کی طرف یہ جو اس طرح کے سٹیل سکربر ہوتے ہیں ہم لوگ بس برطن دو کسی طرح سے اس کو واش کر کے رکھ دیتے ہیں بلکہ ہفتے بعد اس کی ڈیپ ٹلیننگ لازمی کیا کریں اس سے آپ کے برطن سے سمیل نہیں ہے کہ تھوڑا سا پانی لیں اس میں تھوڑا سا ڈش واش لیکوڈ لیں اور اس کے بعد پھر اس کو رکھ دیں چولے کے اوپر اور ساتھ میں تھوڑا سا اس کے اندر آپ بیٹھ کر دیں نمک نمک کا ایک ٹیول سپون کافی ہوگا اس کے اندر اس کے بعد چولے کے اوپر رکھ دیں جب پانی تھوڑا سا اوبر جائے تو اس کے بعد اس میں یہ سٹیل سکربر ڈال دیا کروڑا اور تقریبا ایک منٹ تک پانی کو اچھی طرح سے جوش آنے دیا کرتا کہ پانی اچھی طرح سے گرم ہو جائے اس میں سے پھر جتنی بھی گندگی ہو جاتی جو اس کے ساتھ جم جاتی ہے یا اس کے اندر سٹک ہو کے رہ جاتی وہ ساری گندگی جو ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے جا رسیموں سے یہ پاک ہو جاتی ہے اسے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم برطن دھوتے ہیں تو بلکل اچھے طریقے سے برطن سارے مانجنے ہوتے ہیں سپیشل جو سلور کے ڈیکچی وغیرہ ہوتے ہیں وہ اچھی طرح سے مانجنے ہوتے ہیں دوسرا یہ صاف ہوتا ہے برطنوں کے ساتھ سے سمیل نہیں آتی اور کچن میں بھی جب آپ رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ سے سمیل نہیں آتی یہ دیکھیں اس طرح سے اچھی طرح سے دو سے تین جوش آنے دیا کر اس کے بعد پھر آپ صاف پانی کے ساتھ دھولیں نیکس ٹرک کے طرف چلتے ہیں نیکس ٹرک بھی بہت ہی امیزنگ ہے اس طرح سے جب ہم لوگ سبزیاں کاٹتے ہیں یا پیاز وغیرہ کاٹتے ہیں تو اسی طرح سلیب کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں جس سے بہت زیادہ کچن میسی لگتا ہے جو کے بعد میں ہمیں خود ہی صاف کرنا پڑتا ہے ایک ٹرک میں آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں اگر آپ اس طرح سے کٹنگ بورڈ کے اوپر اپنی سبزیاں کاٹ رہے ہیں تو اس طرح سے ایک شاپر اس کے اوپر چڑھا دیں اور اس طرح کرے گی جب آپ چھلکیں اتار چکی ہوتے ہیں تو وہ سارے چھلکیں ہٹا کے کٹنگ بورڈ کے اوپر سے تو آپ اس شاپر کے اندر ڈال دیا کریں ساتھ جیسے آپ چھلکیں اتاریں تو آپ شاپر کے اندر ڈالیں اور اس کے بعد پھر آپ سبزی کو کٹ کرنا شروع کر دیں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس طرح سے یہ پڑے ہوئے تو پھر جب آپ سبزی کٹ کر چکی ہوں تو یہ سارے چھلکیں ڈال دیں اندر جس طرح سے یہ میں ٹوماٹر کٹنے لگی تو ٹوماٹر میں نے جب اوپر سے اس کا یہ پاٹ اتار ہے تو یہ میں اس در شاپر والی سائٹ پر کر دوں گی یہاں پر ٹوماٹر میں ایزیلی کٹ کر دوں گی اور آپ کو یہاں پر کٹنگ کا ایک اور اصول بتاتی ہے جو کہ اکثر لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ کٹنگ بورڈ کے اوپر یہ جو سراخ بناتا ہے ہمیشہ سبزیاں اس کے اندر سے گزارہ کریں اس سے سبزی نیچے نہیں گیتے اگر دوسری طرح ہم لوگ دوسری سائٹ سے اگر ہم لوگ پلیٹ پھارے میں ڈالتے ہیں تو سبزی ایک سروقات نیچے بھی گیر جاتی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ ایزیلی اس کے اندر ڈالیں میرے تو ایک ہاتھ میں کیمرہ تھے اس لیے یہ تھوڑا مشکل سے جا رہا تھا نہیں تو آپ اس کو دونوں ہاتھوں سے جب اس کو اوپر کر کے ریکنگ بلیٹ کے اوپر تو یہ ایزیلی ایک ہاتھ سے اس کو اٹھائیں گی دوسرے ہاتھ سے اس کے اندر چلا جائے گا اور سہارا گند اس طرف چلا جائے گا تو امید کرتی ہوں میری یہ ٹرک بھی آپ کو بہت پسند آئی ہے تو چلتے ہیں نیکس ٹرک کی طرف نیکس ٹرک بھی بہت ہی امیزنگ ہے سب سے پہلے ہم لوگ کلینر تیار کریں گ لوگ دالیں گے دو گلاس پانی کے اس میں میں ڈالوں گے تقریباً ٹو ٹیبل سپون ڈش واش لیکویڈ اور اس کے بعد ون ٹیبل سپون بھر کے اس میں میں بیکنگ سوڈا ڈالوں گے اور اس کے بعد میں تقریباً اس میں پونہ کپ ڈال دوں گی سرکے کا ٹھیک ہے سرکے کا اگر ایک کپ بھی ڈال جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پانی آپ ڈیڑھ گلاس بھی کر سکتے ہیں اب یہ وہترین سا کلینر ریڈی ہو چکا ہے اب یہ کس چیز کے لیے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوتا ہے جب بھی چولا زیادہ دنوں تک صاف نہ کرنے ہو تو وہ بہت زیادہ گندہ آجاتے اور اس کی یہ جو سلور کی پلیٹس ہوتی ہیں یہ تنی گندی ہو جاتی ہیں کہ رگر رگر کے ان کو رگڑنا پڑتا ہے گھنٹوں اور اس کے بعد اس کے داگ جا کے اترتے یہ دیکھیں کتنی گندی ہوئی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ ان کو صاف کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو ہم نے کلینر ریڈی کیا آپ سب سے پہلے پلیٹس کو اوپر سے ریموو کریں یہ اس کے اوپر ڈالیں سارے گریلز کو بھی ریموو کریں اور چولے کے اوپر یہ ڈال کے تو اس کو دس منٹ کے لیے اسی طرح چھوڑ دیں ہوں سٹیل سکربر کے مدد سے بیسے کو ہرکا سرپ کر کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ تقریبا آدھے سے پونے گھنٹے کے لیے اس کے اندر بھی گھو دیں یہ جو ہم نے کلینر بنایا تھا اس کے اندر یہ بھی گھو کے رکھ دیں اور آپ پونے گھنٹے بعد جب اس کو دیکھیں گی تو یہ بلکل آپ کو رگڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں بس ہلکا سے اس کو منہ ہاتھوں سے کیا تو یہ سارا اتر گیا ہے اس کو تب بلکل بھی رگڑنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے لیکن جو دوسری پلیٹس ہیں وہ میں آپ کو دکھا جاتی ہیں ان کو تھوڑا سا ہلکا ہلکا بس ان کو بھی ریمو کرنے یہ دیکھیں بلکل یہ ساف ستھر ہو جائے گا آپ سارے جو چولے ہیں ان کو اسی طرح سے ساف کر لیں یہ دیکھیں اسی طرح سٹیل سکبر کی مدد سے آپ ہلکا ہلک لے کے یا اگر کوئی کپڑا جس کے ساتھ آپ چولا ساف کرتی ہیں تو وہ لے کے آپ اس کو بسارا ساف کر سکتی ہیں اس کی سارے گندگی کو یہ دیکھیں کتنا اچھے طریقے سے یہ ساف ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں چماتا چولا آپ کے سامنے بلکل ساف ستر ہو چکا ہے نیٹ ان کلیر ہو چکا ہے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ وہی گندہ چولا تھا جس کو ہم نے بغیر رگڑے ساف کر لیا اتنی محنت بھی نہیں اس کے اوپر لگی اور یہ بلکل ساف ستر ہو چکا ہے تو آپ چلتے ہیں نیک پارٹ کی طرف یہ دیکھیں جو ہم نے بھی گوکے رکھے ہوئے تھے تو اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے آپ سب سے پہلے ہم نے لیلنسٹی ڈسکربر یہ دیکھیں کتنی گندگی تھی اور یہ دیکھیں بلکل آپ کو نظر رہا ہوگا ایک ایک بار ہوں ہلکا ہلکا میں اس کو رپ کر رہی اور یہ سارا اترتا جا رہا ہے حالانکہ یہ اس کے اوپر اس قدر ساتھ اس کی چمٹا ہوا تھا کہ اس کو گھنٹا لگ جاتا رگڑنے میں اور رگڑ رگڑ کے دیکھانے کے لیے کہ صرف یہ دیکھانے کے لیے یہ دیکھیں کتنا ایسی لیے یہ ساف ستھرا ہو چکا یہ دیکھیں بلکل اس کو رگڑنا نہیں پڑا زیادہ بس خلقہ لکا تھوڑا تھوڑا رپ کرنا پڑا ہے آپ کا کام بہت آسان ہو جائے گا اس ٹرک سے انشاءاللہ اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں بلکل صاف ہو گیا پہلی بات تو یہ ہے آپ چولے کو اتنا زیادہ گندہ ہونے ہی نہ دیں میں نے تو صرف ویڈیو بنانی تھی اس لئے اس کو میں نے زیادہ گ جوسر میں جب بھی کوئی چیز بناتے ہیں اور اس کے علاوہ مکھن وغیرہ اس کے نکالتے ہیں تو اس کے جو نیچے ویڈی چھوڑی ہیں یہ اچھی طرح صاف نہیں ہو پاتی تو میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ اس طرح سے پانی ڈالا کر اس جگ میں اور اس کے بعد کوئی سا بھی ڈیشواش لیکویڈ لے کے اس کے تین چار ڈروپس اس کے اندر ڈال دیں اس سے بہت اچھے طریقے سے جگ صاف ہوتا ہے اگر آپ نے اس میں مکھن بنایا ہے تو پھر اس میں آپ گرم پانی ڈالیں تھوڑا اس سے صاف ہو جائے گا آپ کو یقین نہیں آئے گا اور یہ دیکھیں یہ کتنا اچھے طریقے سے بلینڈ ہو رہا ہے اس کی بات پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کس طرح سے صاف سترہ ہو چکا ہے آپ یہ جو اس کے اندر میں نے ڈالا تھا میرا جگ تو چونکہ صاف تھا میں نے ویڈیو کے لیے صرف اس یہ برایا تھا تو اس کو میں ضائع نہیں کروں گی اس کے اندر میں تھوڑا سا نمک اور بیکنگ سودا ڈال کے تو اس سے میں سارے برتن دھولوں گی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اگر آپ کا گندہ ہو تو پھر آپ نے اس کو رکھنا نہیں ہے بلکہ اس کو گرا دینا اور صاف پانی سے اس کو دو دینا ٹھیک ہے کیونکہ میرا صاف تسلی میں نے رکھ لیا یہ جھاگ والا جو پانی تھا کیونکہ آج کل منگائی بہت ہو چکے تو کوئی بھی شخص اتنی ضائع کرنا چیزیں فورڈ نہیں کر سکتا یہ دیکھیں جگ کس قدر صاف ہو چکے اس طرح لشکاریں مار رہے تو چلتے ہیں اپنی نیکس ٹرک کی طرف نیکس ٹرک بھی بہت زیادہ امیزنگ ہے یہ میں نے کلینر ایک اور ریڈی کے جس کے اندر میں نے و بیکنگ سوڈا ڈالا ہے اور ون سے ٹو ٹیبل سون میں نے اس کے اندر سرکا ڈالیا ٹھیک ہے اور یہ ہو گیا ہمارا زبردستہ کلینر ریڈی جس سے ہم لوگ چکنائی بھی ختم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گندی چیزوں کو بھی صاف کر سکتے ہیں کیچن کی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں مایکرو ویو اووینس میں ہم لوگ چیزیں اکثر گرم کرتے رہتے ہیں تو یہ گندہ ہو جاتا ہے ہفتے بعد تو اس کی ڈیپ کلیننگ لازمی کیا کریں ڈیلی کیا کریں لیکن ہفتے بعد ڈیپ کلیننگ کیا کریں ٹھیک ہے تو یہ جو کلینر میں نے بنایا تھا اس کو میں نے سپری بوٹل میں ڈال دیا ہے اس پلیٹ کو سب سے پہلے تو میں نکالوں گی اور پلیٹ کے اوپر میں اس کو سپری کر کسی طرح چھوڑ دوں گی جب پانچ مل بعد میں آکے دیکھوں گی تو یہ سارا خود بخود پلیٹ صاف ستری ہوئی ہوگی مجھے اس کو ملنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر میں اس کو سپری کر دوں گی سارے مایکرو ویو کے اندر اور یاد رہے دھیان ر رکھیے گا اس چیز کا کہ جہاں پر یہ جالی بنی ہوئی ہے وہاں پر بلکل بھی اس کو سپری نہیں کرنا ان دونوں جالیوں میں ٹھیک ہے کیونکہ اس سے اندر پانی چلا جاتا ہے یعنی کہ سرکاز کے اندر پڑا ہوئی ہے تو پھر یہ خراب ہو جائے گا آپ کا مایکرو ویو بس نیچے اور سامنے والی سیٹ کے پر اس کو سپری کرنا ہے جہاں پر یہ جالی بنی ہوئی ہے اس جگہ کو بلکل بھی سپری نہیں کرنا اور پانچ منٹ کے لیے آپ نے اس کی اسی طرح چھوڑ دینا ہے نا یہ دیکھیں پانچ من جب میں نے آکے دیکھا تو آپ کے سامنے ہاتھ لگا رہی ہے اور سارا کچھ بلکل صاف ہو چکے اس کو نہ تو ملنے کی ضرورت پڑی ہے نہ رگڑنے کی ضرورت پڑی ہے اور ساری چکنائی بھی اس کے اندر سے بلکل صاف ستری ہو چکی ہے آپ کو اس ابھی سکوش برائٹ آپ لے لیں اگر آپ کپڑے کی مدد سے صاف کرتی ہو تو کپڑے سے صاف کر لیں اور یہ دیکھیں یہ سب کچھ بلکل اتر چکے مجھے ملنا بھی نہیں پڑا نا بلکل سارا اتر ہوئے تو یہ میں لے لوں گی سکوش برائٹ اور اس کے بعد پھر میں اس کے ساتھ اس کو صاف کر لوں گی جلدی سے اگر اس دوران آپ چینل پر نہیں ہوئے تو اس کو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں آپ نے فیملی اور فرنڈز میں بھی شیئر کر دیں تاکہ اس طرح کی ٹرک سے وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں یہ دیکھیں یہ بلکل صاف سترا ہو چکا ہے اس کو مجھے ذرا بھی ریپ کرنا نہیں پڑا پھر اس یہ جاری والی سائیڈ ہے اس کو پھر ہلکا س میں ریپ کروں گی تاکہ اس کے اوپر جو بھی سالن وغیرہ کی چھنٹیں پڑی ہوں تو وہ ساری اتر جائیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور دیکھیں چمک کس طرح رہا ہے چکنہ اس کے اندر سے کس طرح سے ختم ہو یہ ڈشواش لیکویڈ جو ہم لوگوں نے ڈالا تھا اس کی مدد سے دیکھیں کتنا یہ چمک رہا ہے اور ساری چکنہ اس کے اندر سے ریموو ہو چکی ہے نا پھر اس کے بعد آپ کوئی سا بھی گلہ کپڑا لیں اس کے ساتھ ساف کریں اور اس کے بعد خوشک کپڑا لے کے اس کو اوپر سے ساف کر یہ دیکھیں تو ملتے ہیں میری نیکسٹ جوڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ